گوڈ مورننگ بچوں بیار سکول کے اس یوٹیوب چینل پر آپ سبے کا سواگت ہے آج ہم کلاس آٹ کے سینس کا پہلا پارٹ پڑھیں گے جس کا نام ہے فسل اتبادن ایوم پربندن یعنی اس پارٹ میں ہمیں بتا گیا ہے کہ کس پرکار سے ہے وہ فسل ہماری لئے ضروری ہوتی ہے اور وہ فسل کو کس پرکار سے ہمیں اس فسل کا اتبادن کرتے ہیں یعنی اس پورے پارٹ میں ہمیں کرسی کے بددیاں دے رکھی ہیں جن کے بارے میں ہمیں ادھن کرنا ہے تو سب سے پہلے یہ بات آتی ہے کہ یعنی فسل سے ہے وہ ہمارا بوجن ہمیں پرابت ہوتا ہے یعنی بوجن کے ہمیں آؤ سکتا کیوں ہوتی ہے پہلے تو یہ دیکھنے تو دیکھو پرتیک سجیو ہے وہ اس کو اپنی وردی وکاس اور جیوی ترینے کے لئے بوجن کے آؤ سکتا ہوتی ہے اور وہ بوجن ہے وہ ہمیں مکھے روح سے دو سراتوں سے پرابت ہوتا ہے پہلا تو ہوتا ہے جنتوں سے اور دوسرا ہوتا ہے پادپوں سے تو دیکھو جنتوں سے جو بوجن پرابت ہوتا ہے یعنی جنتوں سے ہمیں بوجن پرابت ہوتا ہے تو جنتوں بھی مکھے روح سے بوجن کے لئے پادپوں پرینی رہتے ہیں یعنی جنتوں بھی ہے وہ مکھے روح سے یعنی جنتوں بھی بوجن کس کا کرتے ہیں وہ بھی پادپوں کا بوجن کرتے ہیں اب دیکھو بھی بات آتی ہے پادپ کی تو دیکھو پادپوں کو ہم دو پرکار سے اگاہ سکتے ہیں یعنی ایک تو کم بھومی پر اور ایک جیدہ بھومی پر تو دیکھو کم بھومی پر وہ پادپ اگاہ جاتے ہیں جو ہمیں کم ماترہ میں آسکتا ہوتی ہے اور ادھیک ماترہ میں وہ پادپ اگاہ جاتے ہیں جن کے ہمیں ادھیک ماترہ میں آسکتا ہوتی ہے تو دیکھو سب سے پہلے میں پڑھیں گے کہ فصل یعنی فصل کے بارے میں پڑھنا ہے تو دیکھو شارٹنگ میں یہ دیکھو یہ ادھر سے گریسن کال میں پہلی ایمبو جو اپنے چاچا کے گھر گئی ان کے چاچا ایک کسان ہے ایک دن انہوں نے کھیتی کے کچھ اوزار دیکھے جیسے کی کھرپی دانتی درانتی بیلچا اور حل ایتیادی یعنی یہ سبھی انہوں نے دیکھے جو کی ان کے کھیتی کے ساتھ دنے کھرپی ہے درانتی ہے بیلچا ہے اور حل ہے تو دیکھو آگے آپ پڑھ چکے ہیں کہ سبھی جیووں کو بوجن کیا سبتہ ہوتی ہے پودے اپنا بوجن سویم بنا سکتے ہیں کیا آپ کو یاد ہے کہ ہرے پودے اپنا بوجن کس پرکاسن سلیشت کرتے ہیں یعنی پیچھے پیم نے پڑھا تھا کہ ہرے پودے اپنا بوجن یعنی خود پرابت کرتے ہیں یعنی ایک تو پرکاسن سلیشن کے قریہ سے اور جمین سے جو جل اتیادی سے وہ اپنا بوجن سویم ہی بناتے ہیں مونس سے سعیت سبیس جنتو بوجن بنانے میں ایس مٹ ہے یعنی مونس سے سعیت سبیس جنتو ہے وہ اپنا بوجن سویم نہیں بنا سکتے ہیں یعنی وہ پادموں پر نیر بڑے پیرتے ہیں تو جنتو کے بوجن کا شروط کیا ہے یعنی جنتو کے بوجن کا شروط کیا ہے پرنتو ہم بوجن گرینڈ ہی کیوں کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ سجیو بوجن سے پرابت ارجہ کا اپیوگ بیبین جیوک پرکرموں جیسے پادشن سویم سویم کی سمپادن میں کرتے ہیں یعنی جو سجیو آپ بوجن کرتے ہیں ان کے ارجہ پادشن میں سویم سویم میں کامیں لیتے ہیں ہم اپنا بوجن پودے اتھا جنتو یا دونوں سے اپرافتیں کرتے ہیں یعنی بوجن میں مکھے لوگ سے دوسروں سے اپرافت ہوتا ہے ایک تو جنتو سے اور دوسرا پادشن سے اور مکھے بعد تو یہ ہے کہ جنتو بھی ہے وہ پادشن پر ڈپینڈ رہتے ہیں یعنی پادشن پر نربر رہتے ہیں اب آگے دیکھو ایک ویسال جن سنکیا کو بوجن پر پردان کرنے کے لیے اس کا نیمیت اتپادن اوچیت پربندن امیترن آہوسک ہے اب دیکھو نیچے ہے وہ کرسی کی پدتیاں دے رکھی ہیں تو لگ بگے دس ہزار اسوی پورویت تک منسیہ گھومنتو تھے وہ ایک ستان سے دوسرے ستان تک بوجن اواز کی خوز میں سمہ کے ویچرن کرتے تھے یعنی پہلے ہے وہ لوگ گھومتے تھے جو کہ بہت سمہ کے روپ میں ہے وہ ادھر ادھر گھومتے تھے وہ کچھے فل اور سبجیاں کھاتے تھے وہ ہے وہ اس ٹائم کچھے فل اور سبجیاں کھاتے تھے اور انہوں نے بوجن کے لیے جنتوں کا سکار کرنا پرارم کر دیا اور وہ پھر انہوں نے بوجن کے لیے جنتوں کا سکار کرنا پرارم کر دیا کالانتر میں کھیتی کل چاول گیوں انہیں خدے فصلوں کو اتفادیت کرس کے اس پرکار کرسی کا پرارم ہوا یعنی اس کے بعد میں وہ دیرے دیرے ہے وہ کھیتی کا پرارم ہوا تو دیکھو جب ایک قسم کے پودے کسی ستھان پر بڑے پیمانے پروگائے جاتے ہیں تو اسے فصلے کہتے ہیں اینو وضخ کے پرکار کادف ہے وہ بھومی کے جو بہت بڑے چھتر میں جاتے ہیں تو وہ فصل کہلاتے ہیں ادن کے لیے جیسے دیکھو گیوں کی فصل بانچانی کی کھیت میں جانے والے سب البدے یند میں جانے والی پیمانے پیمانے پرکار کھیتے ہیں وتیرے دیدو جانتے ہیں کہ فصلیں ویبین پرکار کی ہوتی ہیں جیسے کہ ان سبجیاں اور فل جس موسم میں یہ پودے اگائے جاتے ہیں اس کے ادھار پر ہم فصلوں کا ورگی کرن کر سکتے ہیں یعنی فصلوں کا مارکہ اس کے ورگی کرن بھی پڑھیں گے تو دیکھو آج ہے وہ اتنا ہی تو آج ہم نے پڑھا کہ فصل کسے کہتے ہیں اور وہ فصل ہمارے لئے ضروری کیوں ہوتی کہ اب آگے ہم فصلوں کے پرکار کے بار میں پڑھیں گے اور اس کے بعد ہے وہ کرسی کی پدتیاں اتیادی بہت سارے چیزیں اس میں آنے والی ہے تو آج کے لئے اتنا ہی دھنیواد